اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ شریر ترین لوگوں کی نشانی ہے بدترین خلائق ہیں یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں فرمایا شرار امتی میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ہر وقت باتیں ہی کرتے رہتے ہیں کچھ پتہ نہیں زبان کیا بول رہی ہے ہر وقت زبان چلانے میں لگے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے کاش مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ اپنی زبان کی مصیبتوں سے بچائیں اکسم ابن صحیفی اس لیے کہا کرتے تھے زبان کی حفاظت کرنے والا چار ہزار گناہوں سے بچ سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ تو زبان سارا دن چلتی ہے فرمایا اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَا بِهَا بَأْسَا يَهُوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ ایک کلمہ بغیر سوچے سمجھے کوئی شخص بولتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا اس ایک کلمہ کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں ستر سال گہرہ گر جائے گا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السرسارون بدترین لوگ ہیں والمتشدقون اور جانبوج کے مو پھلا پھلا کے اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لئے باتیں کرنے والے بدترین خلائق وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قِيلَ وَمِ الْمُتَفَيْهِقُونَ پوچھا گیا یہ متفیہقون کون ہے قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ تَكَبِّرُ كَرْنے والے بدترین خلائق